الحمدللہ رب العالمین چھینک اور اس کے جواب سے متعلق گفتگو کریں گے چھینک اور اس کے جواب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہم پڑھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب العطاس و یکرہ التساؤب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو چھینک محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو جماعی ناغوار ہے چھینک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ علیہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ چھینکنے کی وجہ سے انسان کو نشات آ جاتا ہے چستی اور پھرتی آ جاتی ہے اس کا بدن کا بوجھلپن ختم ہو جاتا ہے بدن ہلکا پھلکا اور چست ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کے برخلاف جماعی کا معاملہ ہے کہ جماعی ان لوگوں کو آتی ہے جو سستی کے شکار ہوتے ہیں اس لیے جس شخص پر نید غالب ہو اسے بار بار جماعی آتی رہتی ہے بار بار مو کھولتا رہتا ہے تو یہ سستی اور قسل مندی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار اور ناپسند ہے اس کے برخلاف شیطان کو یہ چیز پسند ہے شیطان نہیں چاہتا کہ آدم کے بیٹے چست اور چالاک اور پھرت اور تیز رہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کے شکار رہیں تو اس لیے جماعی لیتے ہوئے جب انسان کو دیکھتا ہے تو شیطان ہستا ہے اور جب چھینکتا ہے انسان تو چھینکنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیونکہ یہ چستی اور بدن کے ہلکے ہو جانے اور بھاریپن کے ختم ہو جانے کی علامت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو جماعی ناگوار ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِذَا عَتَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے کیسے اللہ کی حمد بیان کرے کہے الحمدللہ چھینک آئے تو کہے الحمدللہ تو جب کوئی چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے تو ہر سننے والے مسلمان پر یہ حق ہے اس آدمی کا جس نے چھینک کے الحمدللہ کہا اس آدمی کا ہر سننے والے مسلمان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے لئے رحمت کی دعا کرے کہے یَرْحَمُكَ اللَّهُ ایک شخص نے چھینکا اور چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ بلند آواز سے جتنے لوگوں کو الحمدللہ کی آواز سنائی پڑی ہے ان کے اوپر فرض ہے ضروری ہے اہل علی نے کہا کہ واجب ہے کہ وہ یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ کر کے اس کا جواب دیں اس کے لئے دعا دیں تو یہ رہی حدیث آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَمَّتْ تَسَاءُبْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور جہاں تک جمعی لینے کی بات ہے تو یہ شیطان کی جانب سے ہے فَإِذَا تَسَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعِ تو جب تم میں سے کسی شخص کو جمعی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کرے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَسَاءَبَ ذَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعی لیتا ہے موہ کھول کے ہاں ہاں جیسے بعض لوگ سستی اور کاہنی کی بنا پر موہ کھول کے ہاں ہاں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں شیطان ہستا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے اسے ہسنے کا موقع دینا چاہیے کہ اسے رولانے کی کوشش ہونی چاہیے اپنے دشمن کو کبھی خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعی لیتا ہے تو شیطان ہستا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کیسے آدمی اس کو روکنے کی کوشش کرے بہت ساری صورتیں ہیں اس کو روکنے کی بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آدمی اپنے نیچے کے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے گا تو اس سے جمعی رک جائے گی واللہ عالم بہرحال اس کو روکنا چاہیے اور مک کھول کے ہا ہا جو کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے البتہ کیا ایسے موقع پر جمعی کے موقع پر کوئی دعا ہے کیا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم کہیں گے کیونکہ شیطان کو ایک چیز پسند ہے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے نہ قولی طور پر نہ فعلی طور پر اس لیے ہم جماہی کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان رجیم نہیں پڑھیں گے قرآن پاک کی اس آیت کے عموم سے بھی اس موقع پر استدلال درست نہیں ہے جس میں اللہ تعالی فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اگر شیطان کی طرف سے تم پر کوئی کوچہ لگے شیطان تمہیں کسی طرح کے ضرر پہنچائے تو اس وقت تم اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھو تو جماہی آنا اس میں شامل نہیں ہے بلکہ جب جس وقت شیطان آپ کو کسی نیکی سے روک رہا ہو یا کسی برائی کا حکم دے رہا ہو ایسے موقع پر آپ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم اور نیکی کر ڈالیں گے اور برائی سے بچیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو چھینک آنے پر یہ حکم دیا گیا کہ آدمی چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور جس کو یہ الحمدللہ سنائی پڑے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے اور جماعی کے موقع پر صرف جماعی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو روکا جائے لیکن اس موقع پر کوئی ذکر اور کوئی دعا نہیں سکھائی گئی ہے اس لئے کسی طرح کا ذکر اور کسی طرح کی دعا نہیں کریں گے البتہ ایک بات یاد رہے کہ اگر کسی کو بیت الخلا کے اندر چھینک آ جائے تو وہاں پر چونکہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے گندی جگہ ہے اس لئے زبان سے وہاں اللہ کا ذکر نہیں کریں گے اگر کوئی شخص دل میں الحمدللہ کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ اہلین نے لکھا ہے کہ دل میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے اس کے بعد میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ سے آئی ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اس میں ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ اور سننے والا اس کا بھائی اس کا ساتھی کہے یرحمک اللہ فَإِذَا قَالَ لَهُ یَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ جب چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کے بعد سامنے والے سے یرحمک اللہ سنے تو چھینکنے والا یرحمک اللہ کہنے والے کو دعا دیتے ہوئے کہے یَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ یہی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی دعا سکھا رہی ہے بعض لوگ اس کے بدلے اگر اپنی طرف سے کوئی لفظ کہتے ہیں کوئی کہے یَهْدِيْكَ اللَّهُ یَهْدِيْنِ وَيَهْدِيْكُ کوئی بھی الفاظ اپنی طرف سے کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ الفاظ سنت نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُسْلِحُ بَالَكُمْ اور اگلی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور مسئلہ میں معلوم ہوگا اور وہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا اِذَا عَتَسَ عَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتُوهُ فَإِلَّمْ يَحْمَدِ اللَّهُ فَلَا تُشَمِّتُوهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص چھینکے اور چھینکنے کے بعد کہے الحمدللہ تو اس کو یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ کر دعا دو لیکن اگر کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ نہ کہے تو کیا تب بھی ہم یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ کر اسے دعا دیں گے نہیں ایسے موقع پر ہم اسے یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ کر دعا نہیں دیں گے کیونکہ جب اس نے اللہ کی حمد نہیں کی تو وہ ہماری دعا کا مستحق نہیں رہ گیا اس نے اپنا نقصان خود کیا اللہ کی حمد نہیں کی اور دوسرے کی دعا بھی وہ نہیں پایا لیکن کیا ہم اسے حکم دیں گے کہ اوہ الحمدللہ کہو نہیں اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کو چھینکا دو آدمیوں نے چھینکا ایک شخص نے کہا الحمدللہ اور دوسرے شخص نے الحمدللہ نہیں کہا جس شخص نے کہا چھینکنے کے بعد الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے دعا فرمائی اور کہا یَرْحَمُكَ اللَّهُ اور دوسرے شخص جس نے چھینکا اور الحمدللہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہہ کر دعا نہیں دی اس نے اللہ کے نبی سے شکایت کی اے اللہ کے نبی اس شخص نے چھینکا تو آپ نے کہا اے رحمک اللہ اور میں نے چھینکا تو آپ نے اے رحمک اللہ نہیں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے چھینکا تو الحمدللہ کہا اس لیے میں نے اے رحمک اللہ کہا اور تم نے چھینکا تو الحمدللہ نہیں کہا اس لیے میں نے اے رحمک اللہ نہیں کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد بھی نہیں دلایا اس آدمی کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص چھینکتا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا تو ہم اسے یرحمک اللہ نہیں کہیں گے اور نہ ہی اسے یاد دلائیں گے کہ وہ الحمدللہ کہے البتہ اس کے کچھ دیر بعد وقت گزر جانے کے بعد تعلیم کے طور پر ہم اسے سکھا سکتے ہیں کہ بھائی جب کسی انسان کو چھینک آئے کسی مسلمان کو چھینک آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کہے اور جب وہ الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کے الحمدللہ کو سنے چھینکنے کے بعد والے الحمدللہ کو تو اس کے لئے دعا کرے اور کہے یرحمک اللہ اور جب تم کسی کو یرحمک اللہ کہتے ہوئے دعا سنو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد یارحمک اللہ کی دعا سنو تو پھر اس یارحمک اللہ کہنے کے لئے دعا کہنے والے کے لئے دعا کرو اور کہو یہدیکم اللہ ویسلق بالکم تو یہ رہا چھینک کا مسئلہ اور چھینک سے متعلق مسائل اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو سیکھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں برتنے اور ان آداب کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ نبینا و سلام